ہریانا کھیل بھی باگ دوارہ جیند میں عوجت کیا گیا ہریانا کیسری اور ہریانا کمار کشتی دنگل جیند کی آرجن سٹیڈیم میں سمپن ہوا کشتی دنگل میں پانی پت کے مونو نے ہریانا کیسری کا جبکہ جیند کے منود کمار نے ہریانا کمار کا کتاب جید لیا جیند کی آرجن سٹیڈیم میں چلی تین دن تک راجی سطری کشتی پرتیوگدہ میں پورے پردیش کے بائی جلوں کے لگ اور فائنل مقابلے میں پانی پت کے مونو ہریانا کیسری اور جیند کے منود کمار ہریانا کمار کے کتاب سے نبازے گئے جیند کے اوپے بینے سنگھ نے کہا کہ ہریانا سرکار نے کھلاریوں کو یہ منٹ پردان کیا ہے تاکہ وہ اپنی اپنی پرتیوہ سے پورے دیش کا نام روشن کر سکیں Lion Name Nameā تاکہ مکم کئر کرکے زندہ 10 سٹBERکی تاکہ مکم کبھل کی تاکہ مکم کبھل بیتافی تاکہ تاکہ پانچوں کے قریب لگ بھک ہی لڑی آئے تھے ڈیچی صاحب نے اس کا سماپن سکترو کیا تھا اور بچوں کو پارکوشک وطرن کیا تھا اور اس میں ہمارے ہریانہ کے سری میں مونو پانی پت سے پسٹ رے ساحل کمار ججر کے سیکنڈ آشیش سونی پت کے تھرڈ ان کو ایک لاکھ کیاونہ جار پسٹ کو ایک لاکھ سیکنڈ کو اور تھرڈ کو ایک کیاونہ جار روپے کا ہریانہ سپورٹس دیپارٹمنٹ کی طرف سے پرائز دیئے گئے ہریانہ کے سری کا کتاب پرابت کیا ہے جس میں ڈیٹھ لاکھ روپے سے سمانیت کیا گیا ہے اور اس سے بہت خوشی ہوئی ہے بھئی مقابلہ ججر کے پہلوان کے ساتھ فائنل مقابلہ تھا ساحل پہلوان کے ساتھ جس کو دس جیرو سے باہر کیا ہے جس میں ڈیٹھ میں ڈیٹھ میں ڈیٹھ میں ڈیٹھ میں